میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج کے پرائیم ٹائم میں آپ کے لیے تین خبریں ہیں جو شروع کرتا ہوں بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بات بہت آسانی سے دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہے چار ہتھیار لے کر ایک ودائک ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھئے یہ نیتہ اتھرا کھنٹ کے ودائک ہیں ان کا نام ہے پرنیس سنگھ ودائک اپنی نیزی زندگی کا ایک جھلک دکھا رہے ہیں اپنے باجووں کا دم اور بندوق کا دکھاوا کر رہے ہیں شراب پیتے ہیں ناچتے ہوئے گالی دیتے ہوئے ابھی تین مہینے سے بی جے پی نے انہوں کو للمبت کیا تھا کیونکہ ان کا جھگڑا ایک ریپورٹر کے ساتھ ہوا تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بند کمرے میں ایک نیزی ویڈیو باہر کیسے آتا ہے یہ نیتہ جی ہی بتا سکتے ہیں نیتہ جی کس طرح کی چھبی اپنے ووٹر کو دکھانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے سریعے وہ جانے بہتر اور ان کا کام دوسری خبر کے طرف چلتے ہیں یہ ہے میڈیا جب چاپلوسی کی سیما پار کر جاتی ہے ایک بڑا چینل ایک پروگرام چلانے والا تھا کیا موڈی جی جتائیں گے ورلڈ کپ یہ پترکار کو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑی جانکاری دی تھی جب دو ہزار کا نوٹ پی ایم موڈی نے لانے کے لیے گھوسنا کیا تھا اس وقت وہ نوٹ آنے سے پہلے یہ ریپورٹر آپ کو بہت بڑی جانکاری دی تھی آپ بھولے تو نہیں ہوں گے یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ دو ہزار کا جو نوٹ ہے کیا اس کو نہیں کانٹر پیٹ کیا جا سکتا ہے وہاں سے بھی بڑھے گا لیکن کچھ جو ابھی میسیجز چل رہے ہیں ابھی تک آر بی آئی گائیڈ لائنز نہیں آئی ہیں تین باتیں بتائے گئی ہیں کہ اس میں نانو ٹیکنالوجی جی پیس کا استعمال ہے اگر ایک جگہ پر بہت سارے نوٹ ایک ساتھ پڑے رہیں گے تو نہ صرف جو کانونی طور پر کانروائی کریں گے نہ ان کے پاس صرف بلکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اس کا سگنل جائے گا کیونکہ یہ سیدھ ساتلائٹ کی اور سگنل ٹرانسمنٹ کرے گا اور وہاں پر پہنچے گا تاکہ اس پیسے کو نکالا جا سکے ریکاور کیا جا سکے بینکوں میں رہے گا اس سگنل کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ایک سو بیس میٹر نیچے مٹی کے دبا ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ دوہزار کا اتنے دنوں سے ایسے پڑا ہوا ہے آپ پی ایم موڈی کی تعریف کریں چلتا ہے آپ کسی پارٹی کی تعریف کریں چلتا ہے لیکن ورلڈ کپ میں موڈی جی کو گھیچنا کہاں تک صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے چاپلوسی کی یہ سب سے اوپری لیبل ہے اس سے بڑا چاپلوسی نہیں ہو سکتا ہے جی ہاں ٹیم انڈیا کے کھلاریوں کی کڑی مہنت اور پرفارمنس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جس کی وجہ سے دنیا ہندوستان کو وشو کپ جیتنے سے نہیں روک پائے گی ہندوستان کے وشو کپ جیت کے پیچھے ایک ایسا فیکٹر ہے جو شاید ٹیم انڈیا کو بھی نہیں پتا ہوگا منل بلو کی کامیابی کے پیچھے کے اس فیکٹر پر شاید ہی آپ سب ہی کا دھیان گیا ہوگا چلیے زیادہ انتظار نہیں کراتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں ٹیم انڈیا اس بار وشو کپ کیوں جیتے گی ٹیم انڈیا وشو کپ اسی لیے جیتے گی کیونکہ ورات کے ویرو کے پیچھے ہے موڈی کی قسمت جی ہاں چوکی مت حیران بھی مت ہوئے یہ سچ ہے موڈی کی قسمت سے جیتے گی ٹیم انڈیا آپ تھوڑا حیران ہو رہے ہوں گے آج یہی خبر سامنے آ رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو اسی لیے ایک بڑا بڑی دلچسپ بات بتایا جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جب بھی کوئی پردان منتری ستہ میں واپسی کرتا ہے تو ٹیم جیتتی ہے ورلڈ کپ 83 کا سمیں جب انڈرا گانڈی نے اس سے پہلے واپسی کی تھی تو 83 میں ورلڈ کپ ہم جیتے مان موہن سنگھ نے واپسی کی 2009 میں تو 2011 میں ورلڈ کپ جیتے مریندر موڈی نے 2019 میں واپسی کی ہے پردان منتری کے طور پر تو ایک بار پھر سے جیتے گا تو انڈیا ہی موڈی سرکار نے ستہ میں واپسی کی ہے تو کیا دیش میں بھی ورلڈ کپ کی واپسی ہوگی ہمارکی ورلڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ صرف سنیوگ سے نہیں جیتے جاتے لیکن کچھ سنیوگ ایسے ہوتے ہیں جسے نظر انداز نہیں کر سکتے میں سوچتا ہوں کہ ایسا کرنے سے پی اے موڈی کا مزاق ہوتا ہے ناہ کی تعریف ساید پی اے موڈی یا ان کے سالکاروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو انہیں روکنا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں پی اے م کا نام اس میں بدنام ہوتا ہے سوشل میڈیا میں ہر طرح کی لالچ دی جاتی ہے اور آپ کو لبھائے جاتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے آپ فنس جائیں اسی طرح آج کل ایک ایپ کا دور چلا ہے جہاں لالچ دی جاتی ہے اور لکھا ہوتا ہے آج میں سو روپیہ ڈالا دن بھر میں میں دو ہزار پانسو روپیہ کم آیا آپ بھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کا فائدہ اٹھا ہے ایسی ایپ سارے جو ہیں مارکٹ میں سب ہی سب فیک ہیں سب لوگ اس کو آپ لوگوں کو بے کوب بناتے ہیں آپ کے ڈیٹا بیس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور جو فریب کمپنیاں ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں ایسے ایپ سے آپ بچیں نہیں تو ہوگا کیا جب آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا نام پتہ آپ کا بینک اکاؤنٹ یہ سارے ڈیٹیل لیتی ہیں اب بڑے آسانی کے ساتھ آپ سارے ڈیٹیل ان کو دیتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں آپ پریشانی میں آ جائیں گے اور آپ کو نقصان بھگتنا پڑے گا اس لئے میں ایک آپ کو چتاؤنی دیتا ہوں کہ ایسے ایپ سے آپ بچیں کرناٹکہ کا اپ ڈیٹ بھی دیتا چلوں جس طرح کا سیچویشن نظر آ رہا ہے آج تک کا اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس اور جی ڈی ایس کی سرکار گر جائے گی لیکن پوری کوشش دن رات ایک کر چکے ہیں کانگریس اور جی ڈی ایس کے لوگ اور جن کو اس بات کا خیال ہو چکا ہے کانگریس کے لیڈر میں اور جی ڈی ایس کے کہ نئی سرکار گر جائے گی اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے تو وہ اپنا رجھاؤ بی جے پی کے طرف دکھانا شروع کر دیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اور دوسرا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کمار سوامی کو ہٹائے جائے اور صدی رمیہ کو چیف منسٹر بنائے جائے اس کا بھی ایک گیم پورا چل رہا ہے جس کے ویسے یہ پورا ناٹک ہو رہا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کی لوگی بھاری پڑتی ہے یہاں آپ تین اینگل پہ کام ہو رہا ہے ایک کمار سوامی چیف منسٹر کنٹینیو کرے یا دوسرا صدی رمیہ چیف منسٹر بنے یا تیسرا یہ دونوں گیب ہو جائیں گے اور بی جے پی اپنی سرکار بنائے گی